موسیقی اسلام علیکم میرا نام ہے حاطر خان اور میں اس وقت موجود ہوں فیصل ہیلزلی میرے ساتھ موجود ہیں جناب جنید ڈار صاحب گروہ مارکیٹنگ کے ہیڈ ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب صفی اللہ صاحب صفی اللہ صاحب کا تعلق لیگسی مارکیٹنگ کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فرمان صاحب تو سب سے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں صفی بھائی فیصل ہیل کی ایسی کون سی خاصیت ہے کہ لوگ یہاں پہ آکے پلوٹ لینا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو اسلامباد میں آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ایکسپینسی ہے اس وقت اس لیے تو میں یہ کہوں گا سم اپ کرنے کے لیے کہ ایکسیس اس کا بہت اچھا ہے یہ کنیکٹڈ ہے میجر امام روڈز کے ساتھ جی ٹی روڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے موٹر وے سے بہت قریب ہے فیوچر میں سی پیک کی ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے وہاں سے اس پر اچھا مل گائے گا دوسرا یہاں پہ ابھی پرائیس بہت ریزن ہے یعنی آپ کو کم پرائیس میں ایک اچھا خوبصورت پلوٹ ملتا ہے جہاں پہ آپ بہت اچھی فیسلیٹیز کے ساتھ رہ سکتے ہیں میرے خیال میں اس وقت اگر کوئی انٹر ہونا چاہے یہاں پہ تو یہ ہائی ٹائم ہے کہ یہاں پہ کچھ کچھ خریدہ جائے جو آنے والے دینوں میں انشاءاللہ بہت اچھا ہے سفی بھائی میں تو یہ ایڈ کروں گا اس وقت سب سے بڑے جو سہولت انہوں نے دی ہے نا جی اس وقت آپ کو اچھا ریزنیبل پانچ مللہ کا پلوٹ آپ کو پینتالیس لاکھ میں ملتا ہے جبکہ مارکٹ کرنچ سے پہلے یہ پرائیٹ جو ہے وہ ساٹھ سے پینسٹھ لاکھ پہ بھی اسی پلوٹ کی گئی اسی لوگیشنگ دی اب تو ڈیویلپرنٹ بھی زیادہ ہو گئی ہے اور ڈیویلپرنٹ بھی زیادہ ہو گئی ہے اور ڈیویلپرنٹ بھی دس لاکھ رپیہ دے رہے ہیں بھائی آپ اپنا گریش ٹیکچر کمپیٹ کریں اور دس لاکھ رپیہ جو ہے وہ آپ کو سوسائٹی دے گی گھر بنانے پہ یہاں پہ پہلے ایک ہزار گھر ڈیویلپرنٹ بھی یہ جو ہے نا اپرچونٹی موجود ہے لوگوں کے لیے تو آپ کا ٹیکنکلی پینتالیس لاکھ پلوٹ تو پینتیس لاکھ رپے کا ہو گیا ایسا سبی بھی اگر کمپیرزن کریں بہت ساری سوسائٹیاں ہیں جو چکری کے پاس آ رہی ہیں جو ڈیویلپ رہی ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اگر میں کہوں کہ سر مجھے کمپیرزن کر کے بتائیں فیصل ہلز کا اور ان چکری کی سوسائٹیوں کا تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں اسلام آباد کے سینٹر اور راولپنڈی کا سینٹر دونوں آپ سے ایکوالی ڈیسٹن ہیں اور دونوں ایکسیسیبل ہیں یعنی مارگلہ روڈ کی جیسے جنید بھائی نے ابھی ذکر کیا آپ ہارڈلی بیس سے پچیس منٹ میں ایف ٹین پہنچ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیوچر میں جو ایکسپینشن ہونی ہے جو فیوچر کا اسلام آباد ہے وہ تو یہ ایریہ ہے یہ زون ہے پھر آپ آپ نے بھی فرمایا کہ اس کو چکری اور جو اس سائٹ پہ ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے اس کا اس سے کیا کمپیرزن ہے تو دیکھیں وہاں پہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے کمپیرزن ہی نہیں بنتا اس کو اس کا اس سے کمپیرزن نہیں ہے یہ سارا آباد علاقہ ہے اس کے آس پاس آپ دیکھیں ساری آبادیاں ہیں یعنی تینوں سائیڈوں سے ایک سائیڈ پہ اس کے پہاڑ ہے فیصل ایلز کے لیکن باقی تینوں سائیڈوں پہ آباد علاقہ ہے یعنی سوسائٹیز ہیں چھوٹے چھوٹے آبادیاں ہیں نیو سٹی وہاں اس کے بلکل ساتھ ہیں پھر یہ سب سے اہم یہ ہے کہ یہ کنیکٹڈ ہے بی سیونٹین اب بی سیونٹین بھی ایک بڑی ریناؤنڈ سوسائٹی ہریک جانتا ہے کہ وہاں بھی بھی قیمتیں جو ہیں وہ تین بنا تک تو بڑھ چکے اور بہت ہی اچھی لیونگ فیسیلٹیز کے ساتھ وہ سسائٹی ابھی بھی کام کر رہی ہے تو یہ اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے سفی بھائی اگر میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں تو یہ اگر کیمرہ میں یہاں سے شورٹ نہیں تو یہاں سے کنیکٹیوٹی یہ بلک ہی ہو رہی ہے ایف ایم سی سے اور ایف ایم سی بی سیونٹین کے ساتھ آلڑی کنیکٹڈ ہے تو مطلب یہ ایک اس کوئنگ ٹو بی ہے ون سیٹی ون میگا سیٹی یہ جو تین ٹاؤن ہے آپ کی ایف ایم سی یہ جو فیسل ہیلز ہے اس کے ساتھ بی سیونٹین ہے اس کوئنگ ٹو بی سی بلک سے تو آلڑی کنیکٹڈ ہے ہم اے میں بیٹھے میں یہاں سے بھی یہ کنیکٹ ہو جانا ہے مطلب آپ جو گیٹن ٹو بی سیونٹین اور آپ سیدھا جناب آپ فیسل ہیلز کے اندر آجیں تو کہنے کا مقصد ہے یہ ایک ہی شہر بن رہا ہے اور اب اگر آجائیں آپ جو آپ کا حصہ مرگلہ روڈ اس وقت تین سیڈھی ہے کہ وہاں پہ جس پہ کام ہو رہا ہے ٹریڈنگ ہو رہی سی چودہ پندرہ سولہ وہاں پہ منم منم کنال کا پلوٹ جو بلکل راو لینڈ پڑی بھی ہے بیرن لینڈ ہے وہ ڈھائی کروڑ پہ کریں سی چودہ میں چلے جہاں ساڑھے چار کروڑ پہ سے نیچے پلوٹ نہیں ہے یہاں پہ اس وقت جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس وقت آپ کو سوا کروڑ پہ میں شاندار کنال کا پلوٹ کبزہ مل جاتا ہے جنات اس کے اوپر آپ گھر بنا سکتے ہیں جنات بھائی سفی بھائی اس سوسائیٹی کی تاریفیں بہت ہوگی کوئی ایسی ڈاؤن سائٹ کوئی ایسا اس کا کون ہے کوئی ایسا منفی چیز ہے جو آپ چاہیں کہ بھی اس کے ساتھ شیئر کریں کتنا سوچ گئی میں سب سے منفی چیز تو یہ اس وقت اس وقت ڈیویلپینڈ کام گھر کام بنے پہلا اس کا آپ کہہ لیں گے تو یہ تو منفی تو نہ ہوا نا اس وقت پور منفی ہوتی ہے سائیٹی کا منفی اور کیا ہے سائیٹی کا منفی ہوتا ہے یہ بڑی بات ہے کہ اتنے جائیت جو ریل سٹیٹ کنسلٹرنس ہیں ان کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ فیصل ہیل میں کون سی ایسی چیز ہے جو نیگٹیو جاتی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ خود ایک بہت بڑی بات ہے میرا خیال ہے کہ ابھی فیوچر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پہاڑ ہے مرگلا تھا جو اس سے پہلے کرشنگ کے لئے بڑا مشہور تھا میرا خیال ہے اسلامباد پورا اسی بھی کرش سے بنایا یعنی آدھا پہاڑا ہے اور انوارمنٹ والے بھی بڑا چیختے رہے تھے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا اور بی سیمنٹین کے لوگوں نے بھی کافی اس پر ہیوینٹ کرائے تھا کہ وہاں پہ ڈسٹ اور یہ ساری چیزیں اب الحمدللہ وہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس کے تحت یہ یہ کرشنگ نہیں ہوگی تو فیوچر میں کبھی بھی اس کو آئندہ سے یعنی یہ ایسے نیچرل اسی فارم میں ہی رہے گا سر جنیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ کچھ جگہ آبادی ہے بہت سارے گھر بنے ہوئے بہت سارے جگہوں پہ نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے عرصے میں کوئی تائم فریم دے کے چوئی صاحب کی پریویس پروجیکٹ دیکھتے ہوئے کہ کتنے عرصے میں آپ یہ بالکل آباد ہو جائے دیکھیں ابھی جس سپیڈ کے ساتھ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور انٹرسٹ لے رہے ہیں اور خاص طور پر انڈ ڈیوزر جس طرح سے آ رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے چار سے پانچ سال میں تقریباً یہ سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اس کی لینڈ ساری کور ہو جائے گی اور کنسٹرکشن ہو جائے گی ابھی بھی آپ اگر دکھا سکیں تو دیکھیں کمرشلز کتنی تیزی کے ساتھ بان گیاں میرا خیال ہے کم از کم آٹھ سے دس کمرشلز ایسے ہیں جو لیئر ٹو کمپلیشن لیئر ٹو کمپلیشن سے زیادہ بن جو میرا کسٹن میں دوبارہ ریفرنس کرتا ہوں میرا کہنے کے مطلب ہے کہ غریب آدمی کے لیے پانچ مرلے کا یا تین مرلے کا چار مرلے کا کوئی اپارٹمنٹ ہے اس سے بڑے کیا ہو سکتے ایک فارم ہاؤس کی کیا پوزیشن ہے اور ریٹس کا کتنا ڈیفرنس سر پانچ مرلہ یہاں پہ جو کٹنگز ہیں وہ پانچ مرلے کی ہیں آٹھ مرلہ ہے جس کون ٹیس ساتھ کہتے ہیں تیس بائی ساتھ کا پلاؤ ہے دس مرلہ ہے جس کون ٹیس ستر کا پلاؤ پلاؤ کہتے ہیں سکیر پیڈ میں در بیٹھیں اسی طرح سے کنال کا پلاؤ ہے پچاس بائی چالیس اسی ہے جو چودہ ایک مرلے بنتا ہے اور پھر دو کنال کی کٹنگز ہیں جو کہ پچھتر بائی ایک سو دیس ہیں تو ساف زہر ہے ہر ایک بندے کا ہر انسان کا اپنے اپنی بجٹ اپنی living standards کی ایک requirement ہوتی ہے تو وہ اس حساب سے پرچیز کرتا ہے تو پانچ مرلہ کم سے کم کٹنگ ہے اور وہاں پہ آپ کو جو مینیمم آپ سمجھ لیں کہ چالیس لاکھ میں آپ کو ایک مناسب سا پلاؤٹ مل سکتا ہے اور وہ پلاؤٹ مل سکتا ہے اس وقت آج کے دن میں لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ فیچر میں ایک سال دو سال بعد شاید آپ کو اس پرائیس پر یہاں پر کچھ نہ ملے اور یہ پرائیس اور ابھی بھی یہ پرائیس ساٹھ پینسٹ لاکھ سے نیچے ہیں سر ایک جو لینے والے یا جو انٹرسٹ رکھتے ہیں فیصل ہیل میں یا کسی بھی پرامپرٹی میں ان کا پہلا سوال ہوتا ہے اچھا جی آپ ہمیں دلا دیں ایک سال کے بعد اس کی پرائیس کتنی ہوں گی کیا میں گیرنٹی کرتے ہیں آپ یہ دو سال کے بعد کتنی ہوں گی تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میرے خیال میں مارکٹ کے جو سائیکلز ہیں وہ اس سے ہم سب واقف ہیں اتار چڑھا ہوتا ہے اور اس میں صرف خاص ایک مارکٹ کی بات نہیں بلکہ اوبرال اکنومک سٹیبلیٹی پولٹیکل سٹیبلیٹی یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں اس وقت جو ہماری ملک کی صورتحال ہے اس میں تقریباً کمام ہی جو کاروبار ہیں ان پر ایک آپ کو ڈیچے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کافیٹیبلیٹی بھی کام رہی ہے ڈیمانڈ بھی کام رہی ہے انویسٹرز کبھی انٹرسٹ اتنا زیادہ نہیں رہا کیونکہ انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے اور بندہ ڈالر اور سونا خرید رہے سو اور وہ لوگ ڈیورٹ کر رہے ہیں مطلب ریل اسٹیٹ سے نگال کے سونے کی طرف اس طرف جا رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اپورچونٹی ہے انٹری کے لئے وہ لوگ جو اب تک شاید پچھتا رہے تھے کہ یار کاش ہم نے لے لی اور ہم مقصر سنتے ہیں لوگوں سے کہ جی وہ کہتے ہیں یار یہ تو میرے سامنے بنا تھا اور یہ پندرہ لاکھ کی بکنگ تھی ابھی امیزنگلی جو پلوٹ آج آپ کو میں چالیس پنتالیس کو بتا رہا ہوں جو پینسٹھ سے نیچے آیا ہے یہ پلوٹ پندرہ لاکھ پچانوے ہزار میں چودری صاحب نے دو ہزار پندرہ سولہ میں بیچا ہے تو اس کی نوائی سولہ لاکھ چار پانچ سال میں وہ کہاں چلا گیا بالکل ایسے تو اس وقت دوبارہ جو لوگ رہ گئے ہیں یا جو لوگ اس میں نہیں انٹر ہو سکے اوبر پرائز ڈھونے کی وجہ سے ان کے باس اب ایک طرح سے ایک وینڈو اوپن ہے کہ وہ یہاں پر کچھ نہ کچھ لے سکتے ہیں میرے حساب سے یہ جو میرا کچھ تھوڑا بہت تجربہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے آنے والے ایک سے دو سال میں اس کی پرائز اوپر جائیں گے اور میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ شاید جو پہلے اس کا ایک بینچ مارک تھا جو اس کی کیاپ تھی شاید مانش ملے کا پارٹ اس کو بھی اس کی ریزن بھی ہے میرے خیال میں جس طرح سے آپ کی ترنسیڈی ویلی ہوئی ہے تھوڑی سے سٹیبیلٹی آتی ہے اسی حساب سے جب ریٹس اوپر جائیں گے تو آپ کو اسی پچاسی لاکھر پہ ایک مینیمم بینچ مارک ہو جائے گا ایک اچھے پانچ مارک لارڈ کے لیے یعنی ریال ٹامز میں وہ ایڈجاسٹ ہوگی فرمان بھائی سفی بھائی جنید بھائی تینکیو برمچ فور ٹائم ہم نے بات کی فیصل ہلس کی آپ کا بھی اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو نیچے جو ہمارے نمبر آ رہے ان پر ہمیں لکھ بھیجئے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی